ہاں سلام ہی کو ڈیئر ویورز آج جو آئے ڈی سی رک پاس کا لیکچر ہم ڈسکس کریں گے یا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے وارٹر سیفٹی جب تک بات ہے اون شور کی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں آف شور کی کہ سمندر میں کسی رک کے اوپر کام شم جب کیا جائے گا تو وہاں پر ہمیں ایک چیز ایکسٹرہ جو جس کو پریپیر کرنا پڑتا ہے جس کو مینج کرنا پڑتا ہے وہ ہوتی ہے سپیسیفیکلی وارٹر سیفٹی وارٹر سیفٹی انڈسٹوڈ ہے بوٹ آپریشن ہے بوٹ ٹرانسپورٹیشن ہے ہیلیکپٹر ٹرانسپورٹیشن ہے سوینگ روپس ٹرانسپورٹیشن ہے اسی طرح پرسنل باسکٹس ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے علاوہ رک کے اوپر بھی کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہونے کے صورت میں انڈیویجویل کو پانی کے اندر کودنا پڑ سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اسکیپ روٹ اس کے پاس صرف وارٹر ہوگا تو ایسی صورت پر ہمارے سامنے جو چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے وہ ہے وارٹر سیفٹی وارٹر سیفٹی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے پرسنل فلوٹیشن ڈیوائسز کے پرسنل فلوٹیشن ڈیوائسز کیا کرتی ہیں کہ جبکہ بندہ پانی میں چلا جائے تو اس کے لیے ماون ثابت ہوں اس کے لیے مذہدگار ثابت ہوں تاکہ وہ پانی کے اندر ڈوبے نہ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ وہ پانی کے اندر نہ ڈوبے اس میں جو زیادہ تر باقی پی پیز تو رکہ بھی حصہ ہے باقی پی پیز آپ کے اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بھی حصہ ہے باقی پی پیز تو کسی بھی ورک پلیس کا حصہ ہے لیکن یہاں پر پرسنل فلوٹیشن ڈیوائسز ہیں ان میں جو ہمارے پاس آتی ہے سب سے پہلے آف شور جیکٹ لائف جیکٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پر یہ ویسٹ ہوتے ہیں جو ہم نے پہننے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ فلوٹیشن ڈیوائس ہوتی ہے جو پہن کے آپ کو ڈوبنے اتنی جلدی ڈوبنے نہیں دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سپیشل پرپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ اگر آپ نے آئیر ٹرانسپورٹیشن کے دوران ہیلیکپٹر ٹرانسپورٹیشن ہے بور ٹرانسپورٹیشن ہے تو اس کے دوران اکثر یہ آپ کو پہننا پڑے گا اس کے علاوہ یہ آپ کی جو ہے یہ سیفٹی ٹیوبز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سیفٹی ٹیوبز ہوتی ہیں جو معاون ثابت ہوتی ہیں آپ کے کسی بھی انڈویڈول کے پانی کے اندر جانے میں تو اس کو ڈوبنے سے محفوظ رکھتی ہیں یہ ہماری پرسنل فلوٹیشن ڈیوائس ہے یہ تو ہماری تھی انڈویڈول ہے سیفٹی کیا ہو سکتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں کلیکٹیو سیفٹی کی تو اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے رک سے کچھ ہی فاصلے پہ جو آپ کی آفشور رک لگی ہوتی ہے اسے کچھ ہی فاصلے پہ سروائیول کرافٹ کھڑے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے کشتی نمہ جو بچاؤ کا کام کرتے ہیں آپ کا اور اس جگہ سے انڈویڈولز کو نکال لیں گی مدد دیتے ہیں اس کے بعد سٹینڈ بائر ریسکیو کرافٹ یہ کشتی نمہ یہ بھی کچھ دور فاصلے پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں جو سمندر میں ہی گھومتے رہتے ہیں ان کا پرپس ہی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ٹائم رک کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی ہے کہ ورکرز کو پانی میں کودنا ہے یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران الیکیپٹر ٹرانسپورٹیشن یا بورٹ ٹرانسپورٹیشن کے دوران یا آپ کی پرسنل باسکیٹ یا سنگ روپس کے دوران میں ٹرانسپورٹیشن یا ٹرانسفر کے دوران اگر کوئی انڈویجول یا پرسنل جو ہیں وہ پانی میں گر جاتے ہیں تو ان کو کیسے ریسکیو کرنا ہے یہ اس پرپس کے لیے بہت یوز ہوگی اس کے بعد ورکنگ آور وارٹر بہت زیادہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصفیر بہت ہی زیادہ ڈینڈرس یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے بیسیکلی آئیلنڈ گیس فیل میں زیادہ منکی مین وغیرہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زیادہ تر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ورکنگ آور وارٹر ہوتی ہے ورکنگ آور وارٹر کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ یہ سمجھ لے سکتے ہیں کہ ورنر ایبل ہوتے ہیں کہ جو لوگ جسے سے یہ منکی مین ہوتا ہے یا کوئی جو اس رک کے اوپر زیادہ تر وارٹر سیفٹی کے لیے وہی لوگ ورنر ایبل ہیں جو لوگ ورکنگ آور وارٹر کر رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم یہ یہاں سے پانی میں گر سکتے ہیں اور یہی یہ جو آپ کی آفٹ ہوں گے یہ تمام طرح مدد فرام کریں گے اور ورکنگ آور وارٹر میں آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے یہ اس کے اوپر آپ کی کافی ساری جو سیفٹی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے وہ ورکنگ فرام ہائٹ والی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی اسی طرح سے ڈینجر موجود ہے جس طرح کوئی بندہ کسی ہائٹ سے گرے گا تو اس کو فیس کرنا پڑے گا اب یہ کچھ انٹرنیشنل فلیک چارٹ ہے یہ فلیک چارٹ جو ہے یہ allow کرتے ہیں کہ آپ اس area میں اس range میں swimming کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں گہرا پانی ہے کم گہرا ہے کس طرح سے ہے سب سے پہلے water safety flags you need to know red flag full red ہوگا no swimming at all سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں پہ آپ کچھ دیر کے لیے swimming کے لیے اتر سکیں بے شک آپ جتنے اچھے swimmer ہی کیوں نہ ہوں پھر اس کے بعد between two red and yellow flags safe to swim and belly board اب یہ دیکھ رہے ہیں yellow and red اگر دو جو flags ہوں گے ان کے درمیان ان کے بیچ کے area میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ swim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد between two blacks and white flags no swimming اب اگر دو black اور white آگے تو no swimming ہوگی areas use surfers and wind surfers اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ areas ہیں جہاں پہ surfers یا wind surfers ہوں گے تو اس لیے ایسی صورت میں بھی آپ نے کسی بھی صورت پانی میں اتر کے swimming وغیرہ نہیں کرنی بے شک آپ کتنے اچھے swimmer یا تراک ہی کیوں نہ ہوں آپ نے avoid کرنا ہے swimming کی activity کو وہاں پر اب یہ سی survival سی survival کیا ہوتا ہے basically آپ کی ایک training بھی کروائی جاتی ہے کہ جس میں اگر آپ کو سمندر میں یا پانی میں چھوڑ دیا جائے تو آپ کیسے survive کریں گے for example اس میں ایک کیسی training دی جاتی ہے کہ جہاں پر ٹھیک ہے کچھ ہاتھ تک پی پیز وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے لیکن باوجود اس کے کہ اگر آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے یہ دیکھا جائے کہ آپ سمندر میں آپ کی life کیسے secure ہوگی یا آپ کیسے اپنے آپ کو safely وہاں سے نکال سکتے ہیں تو یہ باقاعدہ طور پر سی survival کی training دی جاتی ہے workers کو personels کو جتنی بڑی companies ہوتی ہیں وہ اپنے workers کو personels کو سی survival training دیتے ہیں لیکن اس دوران وہ precautions لازمی دیتے ہیں لیتے ہیں تاکہ training کے دوران کوئی بھی جو ہے وہ کیولٹی یا accident now rescue persons وغیرہ اب یہ سی survival floating position اب آپ نے float کیسے کرنا ہے float میں سب سے پہلی بات number one دیکھیں سی survival کے اندر number one دیکھیں آپ positioning سے دیکھیں float upright in the water and take a deep breath ٹھیک ہو گیا اب وہ آپ کیا کہہ نے پہلی والی جو پہلا point ہے پہلی آلت ہے اس میں دیکھیں کہ آپ نے upright float upright in the water and take a deep breath آپ لمبی گہری سانس لیں گے اس کے بعد number two lower your face into the water پھر آپ نے اپنا سر پانی میں دے دینا keeping your mouth close مو بند رکھیں گے آپ and bring your arms for arms forward to rest at water level water level پہ آ کے آپ نے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ پوری طرح سے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی بات کہ آپ نے water level پہ اپنے arms کو نکالنا ہے اور اپنے سر کو وہ نہیں بازوں کے level تک آپ نے لے آنا ہے number three کیا آگا ہے relax in this position until you need to take in more air اب آپ اسی position میں relax ہو جائیں گے اس time تک جب تک آپ کو مزید آواز نہیں چاہیے تو آپ ایسے صورت میں بالکل travel کرنے کی position آپ کی جو floating position ہے وہ بالکل relax ہو جائے گی اور آپ float کرنے کی position میں آ جائیں گے number four raise your head above the surface trading water and exhale exhale take another breath and return to the relaxed position اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سانس بھی کیوں کہ لے نہیں ہے کیونکہ آپ مو بند کر گے تو آپ پاس ایک نیسل پیسج ہے جسے آپ سانس لے رہے ہوں گے تو ایسے صورت میں جب آپ relax آگے چلے جائیں گے اس کے کچھ دیر بعد پھر آپ وہی activity کریں گے کہ مو کو باہر نکالیں گے سانس لیں گے deep breath لیں گے exhale کریں گے جو بھی آپ exhale کرنے کے بعد inhale کر کے air کو oxygen کو آپ دوبارہ سے اسی relax position میں چلے جائیں گے یہ basically floating position ہے during the water اور یہ basically sea survival میں ہی سکھایا جاتا ہے کہ floating position آپ کی اس طرح سے ہونی چاہیے sea survival water پانی میں آپ نے کیسے رہنا ہے آپ کو وہاں پر کھانے پینے کے لیے یا food وغیرہ کیا مویا ہوگی پانی کیسے پینے گے food کہاں سے آئے گا تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو وہاں پر سکھائی جاتی ہیں کہ اگر ایسی کوئی activity ہوتی ہے بڑا کوئی accident ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو rescue نہیں پہنچ سکتی تو ایسی صورت میں وہ لوگ جب سمندروں میں پانی میں کھلے بڑے پانی میں چلے جائیں گے تو وہ کیسے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں سمندر سے کیسے لڑ کے اپنی بقا کی جنگ جیت سکتے ہیں تو اس کے لیے انہیں water کیسے پینا ہے food کیسے وہاں پہ وہ اپنے لیے arrange کریں گے تو چیزیں کیسے manage ہوں گی تو ان چیزوں کو اس پورے سی سروائیول کے اندر جو ہے وہ guide کیا جاتا ہے نیکسٹ ہی water safety میں سی سروائیول medical problem medical problems ہوتے ہیں کہ کیا ایک سی سکھنیس ہوتی ہے سی سکھنیس ہوتی ہے سمندر میں کھلے پانی میں جا کے ویسے وامیٹ اور ایسا کی problem یا چکر وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو salt water source اس کی ویسے blindness آپ کو کچھ وقت کے لیے دکھائی نہیں دے گا چکر آنے لگ جائیں گے constipation کبز وغیرہ ہو سکتی ہے difficult urination difficulty urination آپ کو urine problem start ہو جاتے ہیں سند بہنصورت سے آپ کو ڈریکٹ شوائیں پڑھنے کے بنتیجے میں تو یہ اس طرح کی کچھ آپ کی medical problems ہیں جو وہاں پہ لیکن ان medical problems کے لیے mostly جو ہے ایک رک کے اوپر properly arrangement موجود ہوتا ہے first traders normal workplaces کی نسبت یہاں پر جو first traders ہوں گے وہ کچھ زیادہ trend ہوں گے more trend ہوں گے اپنی job میں جبکہ باقی باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے لیکن باقی جگہوں پہ first trader technically initial assistance کے لیے ہی موجود ہوتا ہے لیکن جب بات آتی ہے see survival کی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ safety on rig کی تو first trader وہاں پر جو موجود ہوں گے وہ تھوڑے سے زیادہ جو ہیں وہ competent اور qualified اور trained لوگ ہوں گے یہ ہمارا topic تھا آج کا water safety کا جو ہم نے پورے کا پورا discuss کیا انشاءاللہ بہت جلد اس کے اگلے lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ سےmuşہد کرنے پہ پڑا ہے дополн learned how to fہن کا پڑا ہے آپ سے مرنے پہر